موسیقی ہلو ایبریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری وید کامران کونسپٹس آف کیمیسٹری کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ چھوٹا سا میجر سا کونسپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو بولتے ہیں ہم لوگ وارٹر آف ہائیڈریشن یا اسی کو آپ بولتے ہیں وارٹر آف کرسٹالائزیشن تو آج کے لیکچر میں ہم وارٹر آف ہائیڈریشن یا کرسٹالائزیشن کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی کچھ اگزیمپلز دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم لوگ وارٹر آف ہائیڈریشن یا جس کو آپ وارٹر آف کرسٹالائزیشن بولتے ہیں اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو اس کو آپ کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دہ وارٹر مولیکیولز وارٹر کے مولیکیولز دیٹ کمبائن جو کہ کمبائن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وید کمپاؤنڈز کمپاؤنڈز کے ساتھ وارٹر کے جو مولیکیولز کمپاؤنڈز کے ساتھ کمبائن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کمپاؤنڈز کے ساتھ کمپاؤنڈز کے ساتھ کمپاؤنڈز تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں وارٹر آف کرسٹلائزیشن بولتے ہیں یا اسی کو آپ وارٹر آف ہائیڈریشن بولتے ہیں دوبارہ سے دیکھ لیں ایک بار کہ وارٹر کے وہ مولیکیولز جو کمپاؤنڈز کے ساتھ کمبائن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی سبسٹینس کا آپ کے پاس ایکوہ سلوشن ہے اس کی کرسٹلائزیشن کے ریزلٹ میں جن کمپاؤنڈز کے ساتھ جو وارٹر کے مولیکیولز اٹیچ ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں وارٹر آف ہائیڈریشن یا وارٹر آف کرسٹلائزیشن اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کچھ ایکزیمپلز پہلی ایکزیمپل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس اوگزالیک ایسیڈ ہے اب اوگزالیک ایسیڈ کا کیا فارمولہ ہوتا ہے سی ڈبل او ایچ ٹوائز ٹھیک ہے اب یہاں پرمنا میں اس کے فارمولے کے ساتھ اس کمپاؤنڈ کے ساتھ ٹو ایچ ٹو او رائٹ کر دیتا ہوں اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈاٹ ٹو ایچ ٹو او کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک اوگزالیک ایسیڈ کے مولیکیول کو دو وارٹر کے مولیکیولز نے سراؤنڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کچھ کمپاؤنڈ کے ساتھ اس طرح سے ڈاٹ لگا کر آگے وارٹر کے کچھ مولیکیولز اٹیچ ہوتے ہیں وارٹر کے کچھ مولیکیولز لکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ اوگزالیک ایسیڈ کے ایک مولیکیولز کے ساتھ دو وارٹر کے مولیکیولز اٹیچ ہیں مینز کہ اوگزالیک ایسیڈ کے ایک مولیکیولز کو دو وارٹر کے مولیکیولز نے سراؤنڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو وارٹر ہے یہ اس کے ساتھ کیمیکلی کمبائن نہیں ہے بلکہ فیزیکلی کمبائن ہے ٹھیک ہے کیمیکلی ریاکٹ نہیں ہوا ہوئے اس کے ساتھ اوگزالک ایسیڈ کے لیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی وارٹر آف ہائیڈریشن یا وارٹر آف کرسٹلائزیشن کیا ہوگی then آپ لکھ دیں گے کہ اس کی وارٹر آف ہائیڈریشن یا وارٹر آف کرسٹلائزیشن ٹو ہے کیونکہ دو وارٹر کے مولیکیولز اٹیچ ہیں اسی طرح سے میں ایک اور اگزیمپل آپ کو دے دیتا ہوں جیسے کیلشیم سلفیٹ سی اے ایس او فور اس کے ساتھ میں رائٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ٹو ایچ ٹو او یہ کس چیز کا فارمولہ ہے کیلشیم سلفیٹ کا اب یہاں پر بھی کیلشیم سلفیٹ کے ایک مولیکیول کو دو وارٹر کے مولیکیولز نے گھیرا ہوا ہے کیلشیم سلفیٹ کو آپ جبسم بھی بولتے ہیں یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو اب اس کیلشیم سلفیٹ کی وارٹر آف ہائیڈریشن یا وارٹر آف کرسٹلائزیشن آپ سے اگر پوچھی جائے تو وہ کتنی ہوگی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنے وارٹر کے مولیکیولز اٹیچ ہیں تو یہاں پر بھی دو وارٹر کے مولیکیولز اٹیچ ہیں تو وارٹر آف ہائیڈریشن یا وارٹر آف کرسٹلائزیشن کتنی ہو جائے گی ٹو ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک اور اگزیمپل لے لیتے ہیں اب جیسے مگنیشیم کلورائیڈ ایم جی سی ایل ٹو ڈاٹ سکس ایچ ٹو ٹھیک ہے یہ مگنیشیم کلورائیڈ کا فارمولہ ہے اب یہاں پر مگنیشیم کلورائیڈ کے ساتھ چھے وارٹر کے مولیکیولز اٹیچ ہیں سو وارٹر آف ہائیڈریشن یا وارٹر آف کرسٹلائزیشن آف مگنیشیم سلفیٹ کتنی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ چھے وارٹر کے مولیکیولز اٹیچ ہیں سو ہوپفولی وارٹر آف آئیڈریشن یا وارٹر آف کرسٹلائزیشن ہم کس کو بولتے ہیں یہ آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کے مینڈ میں کوئی کوسٹن ہے کوئی بھی کنفیوجن ہے آپ کی دین آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے پرسنل ای میل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے دین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کا ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تھانکیو بری مچ